دوستوں کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک ینگ کپل مائیکل اور کیٹ سے جو ایک عجیب سے بڑے سفید کمرے میں انٹر کرتے ہیں یہ کمرہ ایمیکلیٹ روم ہے جو کہ ایک فیموس پروفیسر سٹیفن نے بنایا ہے پروفیسر نے ایک گیم رکھی ہے اگر کوئی اس کمرے میں پچاس دن گزار لے تو اسے پورے چالیس کروڑ روپے دیے جائیں گے مائیکل اور کیٹ پہلے کپل ہیں جنہوں نے اس کمرے میں آنا ہے دونوں کمرے میں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پچاس دن بعد ان کی پیسوں کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی کیٹ مائیکل کو بتاتی ہے کہ وہ ان پیسوں سے خوب انجوائے کرنے والی ہے مائیکل کہتا ہے وہ کبھی پیسوں کی ٹینشن نہیں لینا چاہتا اسی لیے یہاں آیا ہے مائیکل اور کیٹ کمرے میں ریڈ بٹن لگا ہوا دیکھتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک نے یہ بٹن دبا دیا تو وہ گیم سے باہر ہو جائے گا اور دوسرے بندے کو صرف آٹھ کروڑ ہی ملیں گے مائیکل اور کیٹ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ بھالا کوئی بٹن کیوں دبائے گا کھالی پچاس دن تو ہی ہیں پہلے دن کمرے میں دونوں خوب چھوٹے بچوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں کمرے میں ایک روبرٹ جیسی آواز میں لڑکی ان کا ایمیکولیٹ روم میں بیلکم کرتی ہے اس روبرٹک آواز کا کام دونوں کو بتانا ہے کہ اب صبح ہو چکی ہے اب دوپہر ہو چکی ہے اور اب رات ہو چکی ہے رات کو آٹومیٹکلی لائٹس اوف ہو جاتی ہیں روم میں ایک چھوٹی LCD لگی ہوتی ہے جس میں یہاں رہنے کے رولز لکھے ہوئے ہیں یہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دونوں کینڈیٹس کی اپنی اپنی دو ٹریٹس ہوں گی وہ کبھی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کی بھاری قیمت دینی ہوگی ایک ٹریٹ 82 لیک روپیز کی ہوتی ہے یہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ واش روم میں ایک ٹائم پر ایک بندہ ہی جا سکتا ہے کھانے میں انہیں تینوں ٹائم ایک لیکوٹ دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں یہ دیکھ کے مائکل کا مو اتر جاتا ہے روم میں دونوں کو ایک سہولیت بھی دی ہوتی ہے کہ یہ الارم سیٹ کر سکتے ہیں جس سے صبح یہ جلدی اٹھ سکیں کیٹ سات بجے کا الارم سیٹ کر لیتی ہے صبح ہوتی ہے کیٹ نہانے کے بعد واش روم کے مرن میں دیکھ کے کہتی ہے کہ وہ کر سکتی ہے پچاس دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایمیکلیٹ روم انہیں پانے کو ہرے اور لا رنگے سمپل سے کپڑے دیتا ہے جنہیں دیکھ کے مائکل اور کیٹ ہستے ہیں کہ کچھ تو یہاں کلرفل ہے کیٹ ڈیلی روٹین میں صبح یوگا کرتی ہے وہیں مائکل رننگ کرتا ہے مائکل ایک بار رکھ کے کم ہو رہے ٹائم کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور عجیب عجیب طریقے سے اسے دیکھ کے ٹائم پاس کرتا ہے پھر کیٹ مائکل کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ یہ پروفیسر سٹیفن اتنا بے خوف تو نہیں ہوگا جو صرف پچاس دن یہاں رہنے کے لیے اتنے پیسے دے دے کچھ تو گربڑ ہوگی پر مائکل کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں سوچتا پھر لائٹس آف ہو جاتی ہیں کیٹ سون جاتی ہے لیکن مائکل کو بہت دیر بعد نیند آتی ہے صبح ہوتی ہے مائکل بور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیٹ مائکل کا من بہلانے کے لیے بچوں والی گیمز کھیلنے لگتی ہے پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے دو ہفتے گزر جاتے ہیں ایک دن مائکل کو ایک کیڑا دکھائی دیتا ہے مائکل نیچر سے شود شاکہ ہاری ہے وہ کیڑے کو دے کے اس کے پاس آتا ہے اور اسے باتے کرنے لگ جاتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے ہو تمہیں بوکھ لگی ہوگی روکو میں تمہارے لیے کھانے کو دیتا ہوں کیٹ بھی وہاں آ جاتی ہے پھر مائکل اپنا لیکوڈ فوڈ کیڑے کو تھوڑا سا دیتا ہے لیکن اسی ٹائم روبوٹک وائس بولتی ہے کہ کنٹیسٹنٹس کے علاوہ اور کسی کو کھانا دینا منع ہے یہ سن کے مائکل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے کچھ نہیں کھلاؤں گا لیکن اسے باہر بھیجنا ہوگا نہیں تو یہاں یہ مر جائے گا وہ لال بٹن دبانے لگتا ہے لیکن کیٹ اسے روکتی ہے اور مائکل کو کہتی ہے کہ اگر تم نے لال بٹن دبایا تو تم ایلیمنٹ ہو جاؤ گے ایسی گلتی مت کرنا مائکل کہتا ہے کہ یہ ایک جیو ہے اسے جینے کا حق ہے آٹھلا کے بدلے اسے ایک چھوٹا سا کلر ملتا ہے یہ دیکھ کہ کیٹ بہت دیسپاونٹ ہوتی ہے لیکن مائکل کو پینٹنگ کا شونگ ہے وہ کلر لے کر سفید دیوار کو چند گھنٹوں میں تصویروں سے بھر دیتا ہے پھر کیٹ کہتی ہے کہ میرا بھی سکیچ بناؤں مائکل اس کا سکیچ بنانا شروع کرتا ہے لیکن کیٹ بور ہو جاتی ہے پر مائکل پورا کلر ختم کر کے ہی سانس لیتا ہے اگلے دن کیٹ واش روم میں جاتی ہے جہاں ایک گن پڑی ہوتی ہے کیٹ یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے وہ مائکل کو بلاتی ہے لیکن مائکل کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا دونوں اس پسٹول کو کہیں فینک بھی نہیں سکتے تھے جس کے قرارن وہ گن کو بیٹ کے نیچے فینک دیتے ہیں یہاں دوستو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ روم ان کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر روم کی لائٹس اوف ہوتی ہیں اور روبوٹک وائس بتاتی ہے کہ دونوں کے گھر سے ایک ایک ریلیٹیو کا میسز سنایا جائے گا پہلے مائکل کی بہن کا میسز آتا ہے مائکل اس کی ریکورڈنگ سن کے بہت خوش ہوتا ہے پھر باری آتی ہے کیٹ کی کیٹ کو اس کے فادر کی ریکورڈنگ سنائی جاتی ہے لیکن کیٹ دکھی ہو جاتی ہے اس نے مائکل سے ہمیشہ جھوٹ بولا تھا کہ اس کے پاپا نہیں ہیں اصل میں کیٹ کے پاپا شرابی تھے جنہوں نے کبھی بھی کیٹ کی پرواہ نہیں کی تھی کیٹ کو شرم حسوس ہوتی تھی اپنے پاپا کے بارے میں بات کر کے کیٹ بہت روتی ہے اور مائکل کو بتاتی ہے کہ پاپا شیلٹر ہوم میں رہتے ہیں میں کبھی بھی انہیں ملنے نہیں گئی اس انسیڈنٹ کے بعد کیٹ دو تین دن ایسے ہی بیٹ پر پڑی رہتی ہے اب دوستوں مائکل دوبارہ بول ہونے لگ جاتا ہے پھر کیٹ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی دوسری ٹریٹ بھی منگوا لو میں نہانے جا رہی ہوں مائکل جلدی ٹریٹ منگواتا ہے لیکن اس بار آئٹم کوئی چیز نہیں ایک بہت سندر لڑکی ہوتی ہے وہ بھی بالکل ننگی جسے دیکھ کے مائکل کے ہوش اڑ جاتے ہیں یہ لڑکی کا نام سیمون ہوتا ہے کیٹ نہا کے باہر آتی ہے ایک ننگی لڑکی کو ایسے مائکل کے سامنے کھڑا دیکھ کیٹ جل جاتی ہے مائکل اسے سمجھاتا ہے کہ یہ روم ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر کیٹ مائکل کو کہتی ہے کہ سیمون کو اپنی شر دے دو سیمون بتاتی ہے وہ ایک موڈل ہے اس کے ایجنٹ نے اسے پیسے دیا ہیں یہاں آنے کے لیے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا کیٹ سیمون کے آنے کے قرآن اچھا فیل نہیں کرتی رات کو سونے کے ٹائم کیٹ دونوں کے بیچ سوتی ہے صبح ہوتی ہے سیمون بیٹ پر نہیں ہوتی کیٹ کو لگتا ہے شاید بلا چلی گئی ہے کیٹ نہانے جاتی ہے لیکن سیمون کہیں نہیں گئی ہوتی وہ نہا رہی ہوتی ہے پھر نہانے کے بعد کیٹ بھی ایک ٹریٹ اپنی یوز کرتی ہے جو کی بھانگ کی گولیاں ہوتی ہیں تینوں ایک ایک گولی کھاتی ہیں جس کے بعد مائکل کچھ زیادہ ہی نشے میں دوب جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پانی میں دوب رہا ہے یہاں مائکل کو اپنا چھوٹا بھائی دکھائی دیتا ہے مائکل چلانے لگ جاتا ہے اصل میں اس کے چھوٹے بھائی کی دوبنے کے قارن ڈیتھ ہو گئی تھی مائکل کو اپنے بھائی کی یاد آنے کے قارن وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا پھر کیٹ بڑی مشکل سے مائکل کو سنبھالتی ہے پھر سیمون کیٹ سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کیسے ملے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے رات کو مائکل تھوڑا ٹھیک فیل کرتا ہے کیٹ سو رہی ہوتی ہے سیمون مائکل کو پاس بیٹھنے کو کہتی ہے سیمون مائکل کو تسلی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب وہ شوٹی تھی اس کی ماں بھی گزر گئی تھی پھر سیمون مائکل کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ادھر کیٹ نین سے جاگتی ہے اور سیمون اور مائکل کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھتی ہے کیٹ گسے سے ٹماتر کی طرح لال ہو جاتی ہے اور سیمون کو بھلی بانتی سنا دیتی ہے مائکل گسا گرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس روم کے قارن کیٹ کا دماغ خراب ہونے لگا ہے پھر سبھی چپ چپ سو جاتے ہیں صبح ہوتی ہے کیٹ دیکھتی ہے کہ سیمون جا چکی ہے لیکن کیٹ دیوار پر سیمون دورہ لکھے ورڈز پڑتی ہے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے آجتا کتنا پیار کسی سے نہیں ملا اشارہ مائکل کی طرف ہوتا ہے کیٹ یہ پڑھ کے سوئیتی ہے کہ مائکل اور سیمون نے پیشلیات جم کے پٹھاکے چلائے ہیں مائکل کیٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب ایک چال ہے میں نے تمہیں آج تک دھوکہ نہیں دیا تو اب کیوں دوں گا لیکن گسے میں کیٹ مائکل کو دھکا مارتی ہے مائکل پیشے دیوار کے کونے میں بجتا ہے جس سے مائکل کے سر سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے مائکل بری طرح جکمی ہوا ہوتا ہے کیٹ رونے لگ جاتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے مائکل اسے کہتا ہے کہ اگر تھوڑا زور سے تم نے مجھے دھکا مارا ہوتا تو ابھی تک میں مر گیا ہوتا وہ کیٹ کو کہتا ہے کہ اس روم نے تمہیں پاگل کر دیا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں کیٹ لیکن اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر مائکل اس کی نہیں سنتا پھر کیٹ بیٹ کے نیچے پڑی گن اٹھاتی ہے اور مائکل کو رکنے کو کہتی ہے پر مائکل رکتا نہیں کیٹ ایک بار ہوا میں گولی چلاتی ہے لیکن مائکل جا کے لال بٹن دبا دیتا ہے جس سے مائکل ایلیمنٹ ہو جاتا ہے اب کیٹ کو صرف 8 کروڑ ہی ملنے تھے کیٹ مائکل کے جانے کے بعد بہت روتی ہے دن بیٹھتے جاتے ہیں اب صرف دو دن ہی رہ گئے ہوتے ہیں دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ لال بٹن کے بالکل نزدیک پہنچ گئی ہوتی ہے اور اسے دبانے لگتی ہے لیکن اسی ٹائم سین شفٹ ہوتا ہے کئی مہینوں کے بعد مائکل کو دکھایا جاتا ہے جو رننگ کر رہا ہوتا ہے وہ شیلٹر ہوم سے باہر آتی کیٹ کو دیکھتا ہے دونوں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں مائکل پوچھتا ہے تو تم منی جیت گئی کیٹ اس کا جواب نہیں دیتی اور مائکل سے اس کی بہن کا حال چال پوچھنے لگ جاتی ہے لیکن لاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ شیلٹر ہوم کی کچن کو کسی اجنبی بندے نے کنسٹرکٹ کروا دیا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیٹ آٹھ کروڑ روپے جیت گئی تھی مووی کے لاسٹ میں ایک اور نئے کپل کو ایمیکلیٹ روم میں دکھایا جاتا ہے جو مائکل اور کیٹ کی طرح ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایسے ایمیکلیٹ روم کی کھانی ختم ہو جاتی ہے مووی ایکسپینیشن اگر اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا